محمد الرسول کہتے ہیں کہ عورت کو تیار کرنے کے لئے پہلے اسے دلا ہوگی ایک بھی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن میں کہتا ہے حرس اپنی کھیتی کی جگہ تو کھیتی میں دوحال بھی چلانا پڑتا ہے پانی میں لگانا پڑتا ہے اسے چھاند شکار بھی کرنی پڑتی ہے بوٹیاں بھی بارنی پڑتی ہیں تب ہی کھیتی ہوگی اس لیے سمجھائے بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بھی آپس میں پیار کر رہے ہیں تلال کر رہے ہیں بوسوں کنار کی تھی ہیں نفن پڑھنے سے بھی جانتا ہے کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ مکانہ کرے گا جہنم میں جائے گا اگر عورت اپنے مرد کے شرم گھاپ پہ بوسا دے بارن یہ شریعت کے خلاف میاں بی 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 بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں کیوں نہیں سو سکتے ہیں یہاں میاں بی بی ہیں بالکل سو سکتے ہیں تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوے کے مریزگاری کے وہ چھوڑو تو اب بی آنے تو کبھی دکھانے بی 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 فرماتی کہ میں نے دل کا بندہ نہیں دی دیکھا تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوگے وہ بلند بطا ہے یہاں تک فتوہ ہے وہ ہی ہی ہے کہ تم میاں بی بی سو سکتے ہوگا ہے میاں بی بی کو کہ جسم مجھے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے سب کو دیکھنا جائز ہے دیکھنا تو بندہ نہیں ہے کہتے ہیں جی کہ اپنی بی بی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جمع کر سکتا ہے پیچھے سے جمع کرنے پر اللہ کے نبی نے لانت بھی کی ہے جو آدمی عورت کو خلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت بھی اب تمہاری مردی آئے کہ اپنی بی بی کے باوجود لانت بلتے رہو تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اشرا المشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑی فہاشی اور اوریانی اور بے حیائی کا دور ہے فلمیں ہیں اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے اب تو آج ہر آدمی کہ آدمی الجیب میں مباید ہے جب چاہے فلم دیکھ لیں جب چاہے جو چاہے دیکھ لیں اس وجہ سے یہ ساری بیہریائی پھیر لیں ورنہ آج سے دس سال پہلے بھی کوئی مسائل نہیں پوچھتا تھا یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں چونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو ہر قل میں پڑھنے والوں کو مرد اور عورت کو گناہوں سے محبور دیں کہتا ہے کہ بعض اوکا آدمی بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت بھی خاند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے مل سکتا ہے لیکن بہتری یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالات میں نہ بھی نہیں کہ بچہ دودھ پینے والا اس کے دماغ میں ہر چیر آتی ہے جو انہوں نے تمکا رہا ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے اس میں فیڈ ہو رہی ہے وہ بول نہیں سکتا لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے کہتا ہے باپ کا یہ حال ہے اگر دو بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے میں یا بیوی ہم اس لی کا نہیں کھا سکتے ہیں دوسرے کو عیدہ پہنچانے کی اللہ نے اجازہ نہیں لی ایک ہی وقت میں دو یا تین بیویوں سے جمعہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں طاقت بھی ہے کر سکتے ہیں اور یہ تو حدیث میں بھی ہے میرے آقا جب حج میں تشریف دا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ اور آخر میں آپ کے ہی نو بیویاں تھی گیارہ سے نکاہ ہوا لیکن آخر میں نو وہ نو کے نو بیویاں ساتھ تھی حضور مدینہ سے ذل حلیفہ آگئے وہاں قیام پر میں رات گزاری تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے جامعہ کی تاکہ سندت بھی بھوری ہو جائے اور احرام سے پہلے صدقے خواہشات نفسانی بھی بڑھتی ہیں تو اگر یہ نجائز ہوتا تو حضور صاحب سے کیوں ہوا ایسی بات کرتے ہیں جائز ہے کوئی آدمی عورت کے مہواری کے ایام میں ہم دستری کریں وہ گناہگار ہے توبہ بھی کریں صدقہ و خیرات بھی کریں قرآن کے خلاف ہے یسْعَلُونَ قَعْنِ الْمَحِیْدِ قُلْحُوَ عَذَدْ حیض کی حالت میں عورت سے من نفرمے اللہ رہی بن پدیدی ہے تکلیف ہے فَعْدَدِ النِّسَاءَ فِي الْمَحِیْدِ بلکل دور ہو جاؤ حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ اچھا یہودی تو یہ کر دے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آسکتی تھی دوسرے کمرے میں رہتی تھی مرتم بھی دوسرے کپڑے بھی دوسرے کھانا بھی الگ تھا کیسا لگ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں یہ صدقہ نہیں یہ کٹھے رہ سکتے ہو بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے میاں بیوی کھانا کٹھے کھا سکتے ہیں بلکہ ایک بستر سے لیڈ بھی سکتے ہیں لیکن جمع کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جمع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی دینیاریاں لگتی ہیں بل جن کا دنیا میں بھی الاجی نہیں یہ عیض اس کہاں سے آیا کسی سے دعایا ہے کیونکہ ان کے رضی کو حیض شاید تک ہے پنڈم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے کام کر دیا نتیجہ یہ بھی کہنا ہے کہ آج کتے کی موت پر رہے ہیں دوائی کوئی دنیا میں قرآن کے مخانفت کرو گے تو مر جاؤ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کرو اور بلکہ ایک دینار کے قریب صدقہ بھی کرو صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے مکہ کا آدمی تھا اس نے انساری لڑکی سے شادی دی یعنی لڑکی بدین منورہ کے انسار کی تھی شادی کرنے والا مکہ کا مواجر میاں بیوی جب رات کو کٹھے ہوئے اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ کھڑی ہو جاؤ ایسے بیٹ جاؤ وہ اس نے کہا کیا کہتے ہو ہم تو صرف سیدھا سو کے جمعہ کراتی ہیں انہیں کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں انہیں کہا نہیں بالکل حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا انہیں کہا ٹھیک ہے صبح کو حضور کی صدد میں آئے انہیں پوچھا انہیں کہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو باقی تمہاری مرضی ہے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹھ کے جو چہو کرو فاتو حرسکم انہ شیب تو یہ میری بیٹی ایسے پسلے ہوتی ہیں کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں یہ دینا پڑے گا ورنہ اور تو ساری زندگی پر چوستے رہیں گے کہتے ہیں جی کہ میاں بی بی ملنے سے پہلے دعا ہاں کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں اللہم جنبی شیطان اللہ و جنبی نعبال اللہ تعامین یا حوضہ بللہ پڑھ لی اللہ و جنبی شیطان